بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی tasty اور مزدار سے شوارمے کی recipe اسے ہم بنائیں گے جی بہت ہی آسان طریقے سے اور یہ mashallah سے taste میں بہت مزدار سے بنائیں گے یقین مانے جب آپ ان شوارموں کو ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلی آئیے ان مزدار سے شوارموں کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں recipe سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹ سی request لال سبسکیب ڈن کو کلک کیجے ساتھ دی گئی بیل ایکن کو پریس کیجے تانکہ میری مادہ recipe کا notification آپ بھی پاس سکیں شوارمیں بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے لیا ہے mutton جو کہ half kg ہے اور اس طرح سے بوٹیاں نہیں ہیں جن میں ہڈیاں نہیں ہوتی اور اس طرح سے slice میں cut کریں گے اور ہم نے یہاں پر گوشت کو wash کیا ہے سرک اور نمک لگا کے slice cut کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے finger fries کی shape میں cut کرنا ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے گوشت کی cutting کر لینی ہے یہاں پر ہو چکے ہے جو گوشت کی cutting اس کے ساتھ ہم نے کچھ مسالے لیے ہیں half tablespoon نمک one tablespoon سابود دنیا پسا ہوا one tablespoon آمچور پاوڈر one tablespoon کچھری پاوڈر half tablespoon بھونہ پسا گرم مسالہ half tablespoon ہلدی half tablespoon لالمچ پاوڈر one tablespoon چلی فلیکس اور one tablespoon کشمیری لالمچ اب یہ جو گوشت ہے اس میں ہم یہ مسالے ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو مسالے ہیں گوشت کے ساتھ اچھی طرح سے لگ جائیں اس کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے one tablespoon ججر گرلک پیسس یہاں پر میں نے فریز ہوا والی ہے آپ فریش بھی لے کر اسے پیسٹ پنا سکتے ہیں اور یا پھر آپ پاوڈر بھی لے سکتے ہیں ججر گرلک کا جو آپ کے پاس آسانی سے آویلیبل ہو اور مجدار سے گوشت کو بنانے کے لیے ایٹ کر دیں گے جی lemon juice اس سے بہت زبردست سا جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا lemon juice کا آپ نے ضرور ایٹ کرنا ہے mix کریں گے اوپر سے cover کر دیں گے آدھے گھنٹے تک آدھے گھنٹہ ہونے کے بعد شامل کر دیں گے تین تیبل سپون بھر کر call floor call floor call floor ایٹ کرنے سے جو ہم نے مسالے وغیرے ایٹ کیے ہیں وہ گوشت کے ساتھ بہت اچھے سے لگ جائیں گے بہت اچھے سے coating ہو جائے گی مزالو والی تو اس لئے call floor کا آپ نے ضرور ایٹ کرنا ہے نہیں ہے تو میدہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ نے ہینڈز کو یوز کرتے ہوئے mix کرنا ہے تاکہ جو mixing ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے پھر اب جو ہے وہ ہم نے oil کو پہلے سے پریوٹ کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے finger fries ایٹ کر دی ہیں جی mutton کے بہت تیسٹی بہت مزدار بنتے ہیں اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ جیسے کہ mutton ہے اور mutton کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو flame کو آپ نے ہلکا رکھنا ہے تاکہ جو mutton کی finger fries ہیں یہ گل جائیں تو اس طرح سے آپ نے ہلکی flame پر fry کرنا ہے جب ایک سائج سے fry ہو جائیں گے تو آپ نے انہیں پلٹ دینا ہے بہت مزدار سے یہ ہمارے شوار میں بنیں گے recipe کو پورا watch کیجئے تاکہ آپ بھی بہت مزدار سے شوار میں بنا سکے recipe آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے مزدار سے recipes آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو تو یہاں پر ہمارے finger fries کو ہم نے اُلڑتے پلٹتے ہوئے بہت اچھی طرح سے fry کر لیا ہے golden color آ چکا ہے اب انہیں ہمیں نکال لینا ہے اور اس طرح سے چھنی کی وجہ سے نکال لیں گے تاکہ ایکسٹر آئل جو ہے وہ نکال جائے اور آپ چاہیں تو مٹن کی جگہ بیف بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ لے سکے تو یہاں پر ہم نے سبھی finger fries کو بہت اچھے سے فرائے کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ماشیلہ سے کتنے زبدست سے یہ crispy بہت مزدار سے بنتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے گل بھی جو کافی گرم تھے لیکن ہم نے آپ کو توڑ کی دکھایا اتناکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میڈیم فلیم پر فرائے کرنے سے کتنے اچھے سے یہ گل جاتے ہیں شوارما پریٹلی ہے جس کی already میں ریسیپی اپلوڈ کر چکی ہو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور اوپر آئے بٹن میں کیونکہ already میں نے ریسیپی بنائی ہوئی اس لئے میں نے نہیں بتایا کیونکہ ریسیپی کافی لمبی ہو جاتی تو یہاں پر پین میں میں تھوڑا سا کوکنگ آئیل آئیٹ کیا ہے اور اس طرح سے ہمیں ہلکا سا شیلو فرائے کریں گے جسے کلر بھی بہت اچھا آجائے اور یہ مزدار سی بھی ہو جائیں بس ہلکا آئیل میں شیلو فرائے کرنا ہے اس طرح سے بس اچھی طرح سے میں نے سبھی شوارما بریٹ کو فرائے کر لیا ہے بہت ضبادسی فرائے ہوئی ہیں تو اب ہم یہاں پر شوارما بریٹ سائیٹ پر کرنا ہے شوارما بریٹ میں چلی گارلک کیچپ آپ سمپلی کیچپ بھی لے سکتے ہیں لیکن جو آپ کو پس اویلیبل اس کے ساتھ میں نے مویونیز لی ہے یہ بہت مزیدار لگتی شوارما میں اور شوارما کی جان بھی ہے کہ مویونیز کے بغیر ٹیس ہی نہیں آتا شوارما میں تو مویونیز کا تو آپ نے ضرور ہی ایڈ کرنا جو بھی اویلیبل اور اس کے ساتھ میں نے رکھ دی نی ہے جی فنگر فرائز مٹن کے اس طرح سے اچھی کونٹیٹی میں ایڈ کریں گے تاکہ جب ہم شوارما کھائیں تو پتہ چل سکے کہ ہاں اس میں مٹن ڈیلا ہوگا اس کے اوپر آپ نے پیاز کرنے ہے چوب کر اس کے پنگو بھی اسے بھی جونین کٹ کر لی جی بہت مزادار لگتی ہے اس کے ساتھ ہمیں سلائس کر لی ہیں جی ٹماٹر کے بیچ ہم نے نکال لیا ہیں یہ بہت مزادار لگتے ہیں شوارما اس کے اوپر آپ میں دوبارہ سے مویونیز ایڈ کر کرنی یقین مانے جب آپ اس اکنی کو فولو کرتے وی شوارما بنائیں گے تو آپ باہر شوارما بزار والے بھول جائیں اوپر سے ہم نے گین چٹنی اٹ کئی ہے اس کے ریسپی اپلوڈ کر چکی بنانا بہت آسان ہے حدرک لیسان چنجر گرلک لے کر آپ نے اس طرح سے گرین چٹنی تیار کر لی شوارما کو بنا لیا بہت ٹیسٹی بہت مجھدار سے بنے آئی ہوپ کہ میری ریسپی آپ کو بہت زیدہ پسند آئی ہوگی محنت کافی لگتی ہے ریسپی کو بنانے میں تو چھوٹا سا آپ پیار ہوتا ہے میرے لیے سبسکرائب اور لائک ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح سے متدار سی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوتی رہیں ریسپی آپ کو بہت زیدہ پسند آئی ہوگی اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ریسپی کو شیئر ضرور کیجئے تو میں انشاءاللہ سے آپ کے ساتھ ملوں گی ایک نیو اور ٹیسی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال تیکس ووچنگ اللہ فیس